موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و السمیون علیم و الغفور و محیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ علی اشتر غازی بابا سے نکتمنہوں کے ساتھ آپ سب کو دنیا پر کے مسلمانوں کو خوشان دیں بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں دوستوں آپ سب کو نکتمنہوں کے ساتھ خوشان دیں آج کے موضوع کا جو مزر ہے اور جو ایمفیسس ہے وہ ہے پاکستان میں اور خصوصاً ہمارے سب کانٹینٹ میں میرز یا نوپرانیوں یا نوپروں کا ہمارے گھروں میں شرکت کرنا اور ہماری امپر ڈیپینڈیبیلٹی ہونا اور اس کے کیا خدشات ہیں اس کے کیا ببرکات ہیں اور اس سے کیا نتائج ہماری سوسائیٹی میں جنب لے رہے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے اس کا ایک تائرانہ جائزہ لینے کی ایک جسارت کا یہ سیگمنٹ ہے کوشش ہوگی اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جب بھی آپ یہ سیگمنٹ دیکھیں پلیز اگر ہو سکے اگر ہو سکے اگر ہو سکے کہ آپ اسے سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ہو سکے تو پلیز ایفری ٹائم آپ جب نیا سیگمنٹ امامزادہ کی دہلیس سے ہمارا دیکھیں امی ابیہ کا یعنی شہداد علی غازی بھائی جان کا کوئی سیگمنٹ دیکھیں تو آپ سے ریکو پلیز ٹیسٹ شیئر کر دیجئے تاکہ وہ لوگ جو آپ کے سرکل میں ہیں جو آپ کی پرینڈ لسٹ میں ہیں یا جو آپ کے سرکل میں ہیں وہ اس کو بھی سن کر شیئر کریں گے تو یہ آگے تک جا سکے گی اور لوگ اس سے اویر ہو سکے گے وہ بات یہ ہے کہ ہم یا کراچی میں خصوصاً زندھ ہو یا بنجاب ہو فرانٹیر ہو خیبر اکتنفہ جیسے کہتے ہیں اندوستان ہو اور ہندوستان میں بھی جو بھی ہمارے ہاتھ سب کانٹینلٹ میں جو میٹس کا یعنی گھر میں کام کرنے والیوں کی جو دیپینڈبلیٹی ہوتی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ قیام پاکستان کے پہلے سے ہی یہ رواج ہے یعنی کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے جب ہم پاکستان سے پہلے قیام پاکستان سے پہلے جب ہندوستان میں رہتے تھے تب ہندو اور مسلمان یعنی اہل ہند کے لوگ اور مسلمان پر رسلی کے مسلمان جب جن جو اہل سربت تھے وہ چاہاں مغلیہ دور کے ڈیسینڈنٹس ہوں تو انہوں نے اس چیز کو مغل خاندانوں سے انہیرٹ کیا تھا اور ان کی انہیرٹنس میں یہ بات تھی کہ ان کے کپڑے ہونے والے الگ بہت کرتے تھے اور اس میں تمام ریسس کے لوگ ہوتے تھے فر ایکزمپل مغلوں کے پاس بادشاہی اور دخلت آئے تھے اس طرح اور ایک بہت ساری کاس تھی جو کہ دنیاوی طور پر بادشاہ تھے یا ریاستوں کے شدادے ہوا کرتے تھے تو ان کے بچے جو تھے وہ حیدر آباد دکن کے لوگ وہ آزاد پرست اور رہیات خیال تھے وہ ان کے ماباب جس طرح کی ایش اور اشرب پرستی کی زندگی گزارا کرتے تھے وہ نہایت فنومنل تھی اور اس کی مغلوں کی ہسٹری ایک کلاسیکل سیریز ہے ایک داستان ہی نہیں ایک حقیقت ہے اگر اسے دیکھا جائے تو آپ کو مغلیہ خاندان ہو یا ریاستی مہراجوں کا خاندان ہو یا شداد و شدادیوں کا جو خاندان ہو جو مہراجہ سے راجے اور راجے کس پھر رانیاں انہیرٹ ہوتے آئیتیں وہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ ہندووں میں یکسر طور پر ان کی کلاسیفیکیشنز دعا کرتی تھی تو ریلیجن نے ان کو آکے سیپریٹ کر دیا لیکن ہم نے اپنی انہیرٹنس میں ان کی لائف سٹائل کو ان کی ہسٹری کو ان کی لزانہ کی روز مرہ کی جو باتیں تھیں جو ان کا طرز عمل طرز زندگی تھا ہم نے اس کو اسی طرح انہیرٹ کیا تھا مثال کے طور پر ان کے ہاں دوبی کے کپڑے دونے کے لیے کپڑے گھر میں دولانی کرتے تھے وہ دولنے جایا کرتے تھے فرق صرف یہ ہے آج ہمارے گھر میں مشین لگی بھی ہے اور ہم خود کپڑے دونے والوں کو یا گھر میں رکھتے ہیں یا گھر کی میٹ سے دلواتے ہیں یا پھر وہ دوبی کے پاس جاتے ہیں اسی طرح بولو ہمیشہ خود ان کی جو بیویاں تھی یا جو مہرانیاں تھی جو رانیاں تھی وہ کھانا نہیں بنایا کرتی تھی لیکن ان کے لیے کھک ہوا کرتے تھے اور ایکزیمپل ان کے لیے سبزی کا الک شیف ہوا کرتا تھا ان کے لیے مٹن کا الک شیف ہوتا تھا ان کے لیے بیو کا الک شیف ہوتا تھا ان کے لیے اسی طرح مٹھاس اور میٹھے کے دستخوان جب سجائے جاتے تھے ان کے الک شیف ہوا کرتے تھے تو یہ ان کے ہاتھی اس کے لیے وہ نہ صرف یہ خود یہ ایشہ اور عشرت پرستی کی زندگی گزارتے تھے بلکہ اس ریکوارمنٹ کے لیے وہ ہائرنگ بھی کرتے تھے اس میں ہندو بھی آتے تھے اس میں ہندو کی سارا کاس سسٹم آتا تھا جو تمام کاس سسٹم لینوں کا آج بھی ہے اسی طرح وہ مسلمانوں میں تمام طرح ہر طرح کے مسلمانوں کو ہائر کیا کرتے تھے فر ایک جمپل اس میں تمام طرح کے لوگوں سے برا یہ ہے کہ اس میں نوجوان موڑھے ہر عمر کے لوگ لڑکے لڑکیاں کم عمر اور ان کے ڈیسینڈنٹس بھی ہوا کرتے تھے پھر جب غربت کی وجہ سے مسلمان ان کے ہاں اپنے بچوں کو رکھواتے تھے تو پھر وہ ان کی کسٹڈی میں ہوا کرتے تھے وہ ان سے ان کی تنخواہ سے بائید کام لیا کرتے تھے فر ایک جمپل اگر وہ لڑکے ہوا کرتے تھے تو کم عمر لڑکے ہوا کرتے تھے ان کو وہ اپنے پاس ساتھ شکار پر بھی لے کر جاتے تھے بلکہ شکار کے پیچھے ان کو تڑا بھی کیا کرتے تھے بلکہ شکار کے ساتھ وہ ان سے ہی شکار کیلا کرتے تھے پھر ان کو یوس اور ابیوز بھی کیا کرتے تھے یعنی کہ وہ پہ ضرور سے زیادہ سمان لاتنا ان کو ضرور سے دارٹاس دینا اور ان کی ذرا برابر سی بیدبیوں پر وہ ان کو عبرتناک درین سزائیں دیا کرتے تھے یقین جانے وہ سسٹم آج بھی آپ سندھ میں دیکھتے ہیں بڑیرے جاگرداروں کے ہاں وہ سسٹم نیکے نہیں ہیں وہ ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ ہی اپنی چیلوں میں رکھ دیتے ہیں اسی طرح ان کو زنجیروں میں باندیتے ہیں اسی طرح بیوی تو ان کی ایک ہے لیکن اسی طرح ان کے بچے اور وہ خود میٹس کے ساتھ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں جس طرح کہ ان کے انسیسٹر کیا کرتے تھے تو یہ بات جو نظام رائچ تھا ہے یہ تو وہاں سے چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد ہم پھر ایک تائرانہ جائزہ دیں گے کہ وہ لوگ جو حرکتیں کیا کرتے تھے ان میں پھر خواتین تھی جو کمومت بچیاں آتی تھی ان کو راجے مہراجے شہدادے اپنے اپنے بچوں کے لیے ہائر کر لیا کرتے تھے ان میں جو حسین اور جمیل اور خوبصورت ترین ہوتی تھی ان کو وہ نہ کھانے بنانے کا ٹاس دیتے تھے نہ ان کو صفائی کا وہ ان کے صرف دل بہلانے کے لیے ہوتی تھی اب ان کے دل بہلانے کے بہت سارے طریقے تھے جو ہم عزت اور حرمت کیا سے میں تمام چیزیں بیان نہیں کرپا ہوں گا لیکن صرف اتنا بہت ہوا کہ فر ایکزمپل ان کا وہ ناج گانا کروائے کرتے تھے اور جب وہ ناج گانا کیا کرتی تھی تو یہی مہاراجے راجے بیٹھ کر ان سے اپنا لطف اندوز ہوا کرتے تھے اور اس سے بھی بہت بہئی پھر یہ ان کو پسند کر کے شریعت سے اسلام سے بالاتر ہو کر ان سے ان کی پیر اولادیں بھی ہوتی تھیں بغیر نکاح کے ان سے اولادیں ہوتی تھیں اور تاریخ گواہ ہے آپ کے بزرگ اگر ارجنل وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے ہوں تو ان سے پوچھئے گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا راجوں مہاراجوں نے اور ان کے راجوں نے اور ان کے باپ دادا نے کس قدر ابیوس کیا ہے اور اسی طرح ایک جنریشن میں پھر نام نہیں نوں گا پھر وہ ذاتیں بھی آ جائیں گی کہ کون کون سی ایسی ذات ہے جو آج بھی موجود ہے جو ارجنل اپنے آپ کو نعوذہ بللہ دکن کے ہی کہتے ہیں لیکن ارجنل وہ ہے نہیں وہ وہاں کے ہے نہیں وہ ان کی جو اولادیں ہیں میٹس اور وہ تمام لوگوں سے عشرت پرستی کی ہی بجا سے ان کی اولادیں نہیں پیدا ہوئی ہیں کہنے کو وہ اپنے آپ کو ذات سے منصوب کرتے ہیں لیکن وہ ہیں ان کے نوابزادوں کی اور ان کے راجوں کی عشرت پرستی کی داستانوں کی ہی نتیجہ ہے سو اس طرح اگر اس بات کا خیال نہیں رکھا جائے گا جو آج بھی پاکستان قائم ہونے کے بعد بھی یہاں سے جب لوگ پیرونی بلد چلے جاتے ہیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یوکے ہو یقین جانے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ مائنڈ فریم وہ ہی رہتا ہے اور وہ باقاعدہ پاکستان سے امیگریشن اور نیچنلائزیشن کر کے یہاں سے میڈز اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں وہ وہاں ان کے بچوں کی خدمت کر دیں کیونکہ ان کے ذہن کبھی اس جین سے آزاد نہیں ہوئے ہیں اور وہ خود وہ کام نہیں کرتے خود وہ کرنا نہیں چاہتے بے شک ان کو اللہ نے پیسہ دیا ہے جو کچھ دیا ہے اگر آپ کو آفورڈی بیلٹی بھی ہے تو ضرور کریں لیکن تعلیم خوف خوف خدا اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد خیرت اگر آپ ان کو نہیں سکھائیں گے تو آپ کے بچے انہی میٹس کو ابیوز کریں گے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو آج پاکستان میں اس وقت چوتہ آزو نائنٹین میں اب تک ہو رہا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے جس طرح ہمارے دوسرے سیگمنٹس ہیں جس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں گھنٹکہ میں اس میں میں اس میں بھی بات کی ہے کہ بقاعدہ سندھ سے پنجاب سے بلوچستان سے خیبر پختونخہ سے بقاعدہ افغانستان سے ایران سے اور دوسرے ممالک سے بچے جو چھوٹی نوانود میں لائے جاتے ہیں اس پر لڑکیوں اور لڑکوں کو الگ کلاسفائے کر کے بقاعدہ ان کو بیچا جاتا ہے پھر سندھ لا کر ان کی بولی لگتی ہے سندھ اس کا ہیٹ پوارٹر ہے سندھ اس کی ٹریڈ کا گیٹوے ہے جو کہ تمام کانٹیننٹ سے آنے والی اس کھیب کی بقاعدہ بولی ایکسپٹ ہی صرف نہ صرف ایکسپٹ کرتا ہے بلکہ یہاں سے بولی لگا کے بچوں کو بیچا جاتا ہے اور یہاں سے اس مارکٹ سے سندھ کی اس مارکٹ سے لوگ خرید کے بقاعدہ ان کو بیرون ملک سمگل بھی کرتے ہیں چاہے وہ دبائی ہو آپ جائیے امرات سمگل ہوتے ہیں عورتیں سمگل ہوتے ہیں بچیاں جیلیں بھری پڑی ہیں ماں پر ان بچیاں اور بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ان کو کن بنیاد پر لے کر گیا تھا اور وہ سعودی عرب کی جیلوں میں سرڑ رہی ہیں مر گئی ہیں مر چکی ہیں کچھ کو تو سزائے بہت ہو گئی کچھ کو عمر قید ہے اسی طرح بچے بھی ہیں جو ابیوز ہوتے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب غیرت نہیں ہے شرم اور حیاء نہیں ہوگی تو وہ پاکستان میں رہ گر ہم اپنے بچوں کو جو تربیت دینا چاہ رہے ہیں تربیت ان کو نہیں دے پائیں گے آپ اگر ان کو اپنے ملازم رکھیں تو آپ اپنے سامنے جو پہنے ان کو وہ پہنائیں لیکن وہ شرم اور حیاء کا دیسٹنس ان سے قائم رکھیں فور ایکزمپل آپ ان پر اتنا اعتماد کر دیتے ہیں کہ اپنے جوان بچوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں آپ اپنی جوان بیٹیوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ کل کو کیا کچھ کرتے رہتے ہیں وہ لاکر انہیں صرف عیش اور عشق پرستی کی ان کا لسٹ اور ان کی ان کی نفسیاتی تسکین ہی فرام صرف نہیں کرتے وہ ان کو نشہ بھی لاکر پروائیڈ کرتے ہیں وہ ان کو چرس افیم اور تمام چیزیں آپ کو جو علم بھی نہیں ہے پہیسیت ماباب کے آپ نے تو اپنے بچوں کی کسٹوڑی کے لیے ان کی آسانی کے لیے ان کی خدمت کے لیے ان کو لاکر رکھا ہوا ہے وہ ان کی ہر طرح کی تسکین کا سبب ہو رہے ہیں وہ ان کو ہر طرح کا نشہ لاکر پروائیڈ کر رہے ہیں اور پھر یہ ایک مارکٹ جس نے اس اس دیمانڈ نے جو ایک مارکٹ کر دی ہے اس کا جو مارکٹ اور مارکٹ پہ اس قدر ہیومانگس ہے کہ ایک کورپریشن کی صورت اختیار کر گیا ہے اور اس نیٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ باقاعدہ لوگ اس ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے اغوا کرنے تک پر مجبور ہو گئے ہیں اور باقاعدہ لوگ اغوا کر کر کے لاکر اس ڈیمانڈ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو فروغ کر کے ضروری نہیں وہ بحیثیت میٹ کی حیثیت سے لائے جائیں وہ بحیثیت پھر ان کو ملازم بھی کہیں رکھوا دی جاتا ہے ان کو قیامت تک اپنے مرنے تک پتا نہیں چلے گا یا تو ان کے ماباب ہوتے نہیں جس طرح طور پر ہوتا ہیں ان کو ماباب ہوتے تو ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا ان کا ماباب کون ہے کیونکہ ان کے ماباب نے خود کبھی شرم اور حیاء پر نکاح نہیں کیا ہوتا وہ ہمیشہ ان سے پوچھو کہ تمہاری علاق ہے کیا کرے جی غریب ہے غریب آدمی ہر چیز کا الزام اپنے غربت پر ڈال لیتا ہے بے حیائی کرنے میں وہ اگر ہم نے اس حدیث کو نہیں سمجھا تو ہم بھی اس معاشرے کی زد میں آ جائیں گے اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے لانتز فرمائی جہالت پر اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں تو یہ ہماری جڑوں میں سرائیت کر چکے ہیں اور نہ صرف جرائیں مور دہشت گردی ہو رہی ہیں انہی میٹس کی صورت میں آ کر ہم اللہ اور اس کے قوانین کی خلاف برزیاں تو کری رہے ہیں ہماری اگلی جنریشن جس کو انہیں شرم حیاء نہیں سکھائی ہے وہ انہی راجہ و مہراجہ کی حرکتیں کر کے نعوذب اللہ جب اپنی شادی کی نحج کو پہنچتے ہیں تو نعوذب اللہ ان کو نامردیاں ہو جاتی ہیں ان کو اور چیزیں ہو جاتی ہیں یا بے حیائیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کسی طرح قابل نہیں رہتے نہ آپ زندگی میں مسلمان کہانے کے لائق رہتے ہیں آپ کو اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے گھر میں رکھنے والی ماسیوں اور ان میٹ پرسن کو چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکی ہوں اگر آپ نے یہ لائن جراؤ نہیں کی جو غیرت اور شرم اور ریا کی ہیں اگر وہ اس زمرے میں رہ کر نہیں ہوئی تو یہ آنے والا وقت بے نسل مہلت نہیں دے گا اللہ ہمیں نیک ادائے دربار امام زادہ سے صلی علی محمد وعلی محمد یا غازی اللہ حافظ